موسیقی تڑپ جب تک نہ ہو شامل ہسی اچھی نہیں لگتی تو آئیے ایک ایسے شاعر کا ہمیں استقبال کرنا ہے آپ ہی کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اس محبوب شاعر کا استقبال کرنا ہے جس کی شاعری میں نوجوانان کے جذبات کی ترجمانی ہے جس کی شاعری میں بے کراری کا جذبہ ہے جس کی شاعری میں تمام تتلیوں کے خوش رنگ ہے جس کی شاعری میں خوش مو ہے وفا ہے گھنگرو ہے گیسو ہے جادو ہے اور ان تمام الفاظ کی کیفیات جس شاعر کی شاعری میں نظر آتی ہے اس شاعر کا نام جنابِ حاشنگ کی حوضہ پاتی ہے زوردار تعلیوں سے استقبال کی اسلام علیکم میں نے سلام کیا ہے شاید میری آواز پیچھے نہیں پہنچی ہے کرسی والوں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے میرے اپنے لوگ ہیں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں چند شیر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں بطور خاص میرے بہت ہی کرم فرما بھائے انداز دہلوی صاحب موجود ہیں مجھے کچھ ہی شیر یاد ہے میں اس معاملے بڑا ناکارہ ہوں مجھے وہ شیر میں کبھی نہیں بھولتا کہ ہر ایک ایٹ کا صدقہ نکال رکھا ہے کیا کہے ہیں انداز دہلوی صاحب کا شیر ہے میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوان ساتھی جو لوگ بیٹھے ہیں پورا مشاعرہ سن کر جائیں اور خاص طور سے انداز دہلوی صاحب کو ضرور سن کر جائیں ہر ایک ایٹ کا صدقہ نکال رکھا ہے نہیں یہ تالیاں میرے لئے نہیں انداز دہلوی صاحب کے لئے جائیں انداز صاحب کہتے ہیں پہلے پورا کہونے دے سانس تو لے ہر ایک ایٹ کا صدقہ نکال رکھا ہے میرے مکان کی دیوار گر نہیں سکتی یہ میرے بڑے محبوب شاعر مجھے بہت عزیز ہیں انداز بھائی میں کچھ شیر پر نئے کوشش کرتا ہوں اور یقین مانیے میں منٹلی فیزیکلی بہت ٹائٹ ان کو تھکا ہوا ہوں انگریزی میں نے اس لیے بولی آپ سمجھے کے پڑھا لکھاؤں صرف اس لیے بولی جو لوگ یہ گرسی پر بیٹھے ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ مشاعرے کو کامیاب کرنے کا ٹھیکا صرف ان لوگوں نے لے رکھا ہے آپ لوگوں سے مشاعرے سے کوئی مطلب نہیں ابھی تک میں نے یہ محسوس کیا ہے دو تین شیر پڑھوں گا نہیں نہیں انشاءاللہ پورا کام کریں وہ دعاوں سے نوازیں گے آپ مجھ سے بات کریں بس مجھے اچھا لگے گا بس اللہ کہے آپ تھوڑا سے جڑ جائیں مجھے اچھا لگے گا آپ کو بھائی عظم شاکری صاحب کو سننا ہے میرے بھائی الطاب زیہ صاحب کو سننا ہے میں چند شیر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے مجھے نوجوان ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ اس طرح نوجوان نہیں چچا آپ نہیں نوجوان میں نے زندگی میں زندگی میں صرف محبت لکھی ہے چاہے وہ اس ملک سے ہو چاہے اپنے محبوب سے ہو میں نے محبت کے علاوہ کچھ نہیں لکھا مطلب پیش کرتا ہوں سنے گا سیو صاحب موجود ہے اور خدا کا شکر ہے پورا مشاعرہ جوان ہے جس کے مہمان بھی جوان ہو تو مشاعرہ کتنا جوان ہو سکتا ہے بے شکر اجازت ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی آپ لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں شیر پڑھتا ہوں سنے گا مطلب پڑھتا ہوں ہری ہے شاخ پہلے اٹھ کے بیٹھ آج مشاعرہ نہیں ہوتا تو کہاں سوتا ایسے لیٹا ہے جیسے یہ ہے مغلے آزو میں انارکلی سنے گا جڑ جائیے بہت اچھا لگ رہا ہے جو لوگ لیٹے ہیں تھوڑا سا بکنے بھی بیٹھ جائے یہ لگے کہ آپ مشاعرے میں ہیں ایسا لگنا آپ مجھرے میں ہیں مشاعرے کو مشاعرہ نہیں ہیں سنے گا ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی کیا کہہ مصر سانے میں جو لوگ پیچھے بیٹھے ان کی بھی تائید مانگتا ہوں مجھے حوصلہ دینا ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی ہمارے خواب میں اب لڑکیاں نہیں آتی مگر پتیاں نہیں آتی مگر پتیاں نہیں آتی مگر پتیاں نہیں آتی چیرمن صاحب میں ایک مشاعرہ تھا ممبئی میں پڑھ رہا تھا بیٹا نہیں بھئیہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے بے شے بہت اللہ کریئے خوشی آپ کے چہرے پر میرے قوم میرے اپنے لوگوں پر میرے بھولے ہمیشہ ہی اللہ چاہرے یہ چہرے ایسی ہستے رہے لیکن تھوڑا سا جڑکے سنے اچھا لگے گا ایک مشاعرہ تھا بہت بڑا یہ لوگ جو پیچھے خاموش بیٹھے ہیں تو سب نے داد دی سب لوگوں نے دھیر سارے دعائیں دی لیکن ایک سامنے بیٹھے تھا صاحب وہ خاموش رہے تو میں نے کہا صاحب سب نے داد دی آپ نے داد کیوں نہیں دی بولے ہم بڑے آدمی امیر آدمی ہیں اس کے لیے ہم نے آدمی رکھے ہوئے ہیں کیا کہے پھر میں نے شہر پڑھا پھر میں نے ایک لطیفہ سنایا پھر سب لوگ ہسے وہ خاموش بیٹھے رہے تو میں نے کہا صاحب سب ہسے اس کو بٹھاؤ بٹھاؤ اس کو بٹھ نہیں نہیں میں سمجھ گیا اگر وہ نہیں گیا تو کئی لوگوں کو جانا پڑ جائے گا جانے دی نکل جائے اس سے پہلے نکلے تو آپ لوگ کو بھی نکلے گا جانے دی تو میں نے کہا کہ صاحب سب ہسے آپ نے ہسے کیا بات ہے بولے ہاشمائی امیر آدمی ہیں میں نے کہا اچھا کچھ دن بعد پندرہ بیس دن بعد ان کی شادی ہو گئی مجھے ٹہلتے ہوئے ملے مینہ صاحب خیریت ہے بولے ہاشم بھائی شادی ہو گئی میں نے واہ کہ اس کے لئے بھی آپ نے وہ آدمی رکھے ہوئے ہیں کیا کہنے واہ اے سیسوان کے اچھے لوگ اتنے امیر مت ہونا کہ آپ کو ہسنے کے لئے ادداد شائروں کو داد دینے کے لئے آپ کو آدمی رکھنا پڑے آپ تھوڑا سا شریک ہونا میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دو سال کے گیف سے میری حاضری ہوئی ہے میں نے آتے ہی چیئرمن صاحب سے سوال کیا کہ صاحب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تو مشاعرہ نہیں ہو ابھی تک لیکن میں چیئرمن صاحب کے سامنے پھر وعدہ کرتا ہوں اب ان سے وعدہ نہیں لوں گا اب میں وعدہ کرتا ہوں اگر انہوں نے چناؤں سے پہلے مشاعرہ نہیں کرایا تو ہم سب دوسرے کے ساتھ مشاعرہ کر دیں گے دیکھیں چیئرمن صاحب نے وعدہ کر دی ایک بار ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر دیں چیئرمن صاحب اگر دیکھیں صاحب اگر مشاعرہ ہو گیا تو پھر آپ بھی ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ سنے گا ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی ہمارے خوابوں میں اب لڑکیاں نہیں آتی اب ایک شیر پڑھتا ہوں مٹھاس گھول لو اپنی زباں میں لڑکو مٹھاس گھول لو اپنی زباں میں لڑکو مٹھاس گھول لو اپنی زباں میں لڑکو نمک کے پاس کبھی چیتیاں نہیں آتی کیا کہنے اچھا ہے یہ نہیں اس کا تو ذکری مت پرو یقین مانیے یہ اگر بھارت چیندہ پائٹی کی جو سرکار آئی ہے پردیش میں جو حکومت آئی ہے اس میں کسی کا ہاتھ ہو نہ ہو کچھ شائروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے یقین مر اب کچھ شائروں نہیں نہیں ازمائی آپ تو نہیں پتا اب وہ بھارتی جنتہ پارٹی پردیش کی سرکار کچھ شائروں کو لالبتی بھی دی رہی ہے کہ آپ نے ہماری سرکار بنانے میں ہمیں فائدہ بہت جائے مٹھاس گھول لو اپنی زبا میں اے لڑکو مٹھاس گھول لو اپنی زبا میں اے لڑکو نمک کے پاس کبھی چیٹیاں نہیں آتی اور ایک شیر غزل کا پیش کرتا ہوں غزل کے بہت محبوب شائر بھائی الطاف زیہ عظم شاکری صاحب کی موجودگی میرے یہ شیر شیر سنیے گا بطور خاص مٹھاس گھول لو اپنی زبا میں اے لڑکو نمک کے پاس کبھی چیٹیاں نہیں آتی تیرے خیال کے دریان میں جب سے ڈوبا ہوں کیا کہنے اگر آپ نے غزل سننا بن کی فورا شروع کروں گا عالم پناہ ورنہ سلطان جائیں گے جنت میں صرف سب سے آسان کام یہی ہے یہ سب میں نے چھوڑ دیا ہے آپ کے ساتھ پوری مانداری سے کام کر رہا ہوں سب سے آسان کام یہی تھا پیش کرتا ہوں مٹھاس گھول لو اپنی زبا میں اے لڑکو نمک کے پاس کبھی چیٹیاں نہیں آتی سیزوان میں شیر پہ رہا ہوں سنیے گا بطور خاص سنیے گا بطور خاص تیرے خیال کے دریان میں جب سے ڈوبا ہوں تیرے خیال کے دریان میں جب سے ڈوبا ہوں عجیب بات ہے اب ہچکیاں نہیں آتی عجیب بات ہے اب ہچکیاں نہیں آتی عجیب بات ہے اب ہچکیاں نہیں آتی اورے شیر بطور خاص شیر دیکھے گا پیش کرتا ہوں عجیب بات ہے اب ہچکیاں نہیں آتی جو میرے بزرگو بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں میں چمک دیکھنا چاہتا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے کبھی ایسی شاعری نہیں کی کہ مجھے اپنے بزرگو کے آگے شرمندہ ہونا پڑے میں شیر پڑھتا ہوں بھئیہ سانس لے ابھی ترے کورس کا کامی نہیں شروع کیا سانس لے بیچے اتنے جلدی زیادہ بیچے ہیں سانس تو لے لے عجیب بات ہے اب ہچکیاں نہیں آتی میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ میرے شیر آپ دن گنائیں گے شیر پیش کرتا ہوں سنے گا عجیب بات ہے اب ہچکیاں نہیں آتی دیکھیں شیر بھلا دیا اس نے کچھ بھی کر سکتا ہے آگے اور بیٹھ گیا سنے گا میں چند شیر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کیا کروں سانس تو لے رہے تھے درے بھائی عجیب دیکھیں پکا ایک تو گوشت بند کر آتی ہے کھانے بھی نہیں اوپر سانس کی اور منہ کر رہی ہے یقین مانی سہسوان میں سب سے زیادہ آتی یہاں پریشانی مجھے ہی ہوئی ہے یہاں تک کہ چیئرمن صاحب آج پتہ نہیں کس کی بارات تھی آپ کی نگر پھال کا مجھے نہیں مانو اس سے بڑا سچ نہیں ہو سکتا مجھے پتہ ہی نہیں کس کی بارات تھی آج کھانا وہاں کھا کر آیا ہوں موئی صاحب کیا کریں موئی صاحب کی مجبوری وہی سامنے بھوجن تھا میں انہوں نے کہا ہم تو کھانا کھاتے ہیں بھوجن نہیں کرتے انتظام کیجئے مطلب پیش کرتا ہوں آپ نے بہت اچھا سنا چار بسرے اجازت ہے سن لو اے عشقوں کیا کہنے موت سے مت ڈڑرو یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو جو لوگ پیچھے بیٹھ رہے ہیں شریک ہو جائیں آپ مجھے حوصلہ دیں حاضرین یہ گل پوشی آپ کیا ہونا چاہیے تھی یہ میرے حصے میں جو گل آئے ہے اس لیے کہ آپ نے اچھا سنائیں آپ جس وقت میں سناٹے میں سنیں گے کسی کی حمد نہیں گل مجھ تک لائیں یہ میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں سنے گا سن لو اے عشقوں موت سے مت ڈڑرو یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو چوتھے مصر پر کوئی خاموش نہ بیٹھے پیش کرتا ہوں رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر مرو باہد 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 کیا کہلے باہد زندہ باہد زندہ باہد زندہ باہد زندہ باہد باہد دوستو اپنی چگہ سکون سے بیٹ پرسوں نے بھائی دیکھئے جو بھی گل پوشی رکھ لے کل کام آنگے رکھ لے مجھ پر آپ پر ڈالیں گے کیا کہہ یہ محبت ہے جو ڈال رہا ہے شردھانجلی دے رہا ہے اور آگا محبت ہے بھائی کہیں پڑی پلان تو نہیں بھیجا کسی نے تجھے مجھے بخش میں نے کبھی ایسا کشیر بھی نہیں پڑا خدا کا شکر سیو صاحب موجود ہیں کرشنگان جی موجود ہیں میں کرشنگان جی جتنا مشہروں میں ہوں اس سے کہیں زیادہ کبھی ساملہ ہندی منچ پر ہوں میں نے کبھی ون سائیڈڈ بات نہیں کی میں سب کو جوڑنے کی میں نے بات کی ہے کبھی میں نے جو لکھا ہے یا تم محبوب سے محبت یا پھر اس ملک سے محبت پیش کرتا ہوں سنے گا سن لو اے عاشقوں موت سے مت ڈرو یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر مرو رخ محبت کا تم چارل سے اور یاد آتے ہیں سنے گا شہیدانے وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں کریشن کاند جی کی موجودگی سیو صاحب کی موجودگی یہ مویس صاحب کا مشایرہ یہ آپ کا سیسوان وہ بے وکوف ہیں جو ان آنکھوں میں پاکستان ڈھونتے ہیں بے وکوف ہیں وہ لوگ جو ان آنکھوں میں پاکستان ڈھونتے ہیں سچ تو یہ ہے حاضر انگرامی دلیل پیش کرتا ہوں دلیل پیش کرتا ہوں سچ تو یہ ہے مجھے یاد آتا ایک واقعہ سنیے گا مجھے یاد آتا ایک واقعہ ایک مرتبہ کی بات ہے ایک ہندو پریوار یاد ترہ کر رہا تھا مجھ سے بات کر رہا تھا سفر کر رہا تھا تھوڑے لوگ پیچھے جو بیٹے سنجیدہ ہو جائے تھوڑا سے جڑ جا اچھا لگے گا بڑوں کی دعائیں کی دعائیں چاہتا ہوں یاد ترہ کر رہا تھا سفر کر رہا تھا اچانک سے آتنکوادیوں نے آتنکوادیوں نے آتنکوادیوں نے ہندو پریوار کو گھر لیا جب گھر لیا تو ہندو پریوار کے مکھیہ سے آتنکوادیوں نے کہا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے ہندو پریوار کے مکھیہ نے فوراں سے ڈرتے ہوئے جواب دیا میرا نام محمد حسین ہے وہ ڈر گئے ہندو پروار کے مکھیا سے آتنگوادیوں نے کہا ان کو شک ہوا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا نام محمد حسین نہیں ہے تو جب اس سے کہا تمہارا نام اگر محمد حسین ہے تو قرآن شریف کی آیت سناو ہندو پروار کے مکھیا نے سنا دی وہ سنانے کے بعد آگے بڑا تو اس کی پتنی نے اپنے پتی سے کہہے پتہ دیو اگر ان آتنگوادیوں کو شک ہو جاتا کہ آپ نے قرآن شریف کی آیت نہیں سنائی آپ نے گیتہ کا شلک سنایا ہے تو یہ تو ہم کو مار دیتے یہ تو ہمارے جان لے لیتے تو ہندو پروار کے مکھیا پر آپ کی تعلیم مانتا ہوں ہندو پروار کے مکھیا نے اپنے پتنی سے کہا اگر انہیں قرآن کا گیان ہوتا تو کہ یہ آتنگوادی ہوتے ہیں اگر چوتھے مصرے میں میں نے آپ کی صحیح وقالت کر دی ہو تو آپ سب کو شریک کرتا ہوں شہیدان وطن کو یاد صبح و شام شام کرتے ہیں کیا کہہ دے گا بڑے ہی شوق سے ہم سر وطن کے نام کرتے ہیں بڑے ہی شوق سے ہم سر چوتھی لائن پر ایک ایک ہاتھ ہوا مل ہے رہا اگر میں نے آلگ تھوڑا سا جدہ کہہ دیا ہو پیش کرتا ہوں شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں بڑے ہی شوق سے ہم سر وطن کے نام کرتے ہیں کبھی جھکنے نہ دیں گے ہم ترنگے کو قیامت تک کبھی جھکنے نہ دیں گے ہم ترنگے کو قیامت تک کہ ہم تامیل حکم مذہب اسلام کرتے ہیں کسی کے کہہ حیثیت کہ کوئی ہم کو ہندوستانی ہونے کا ہم سے سارٹیفکیٹ مانگو سچ تو یہ ہے حاضرین گرامی سچ تو یہ ہے وہ کیوں مانگیں گے ہم سے سارٹیفکیٹ جب ہندوستان پاکستان بھئیہ چھٹو جب ہندوستان پاکستان کا ڈیویزن یو سیو صاحب تو ہمارے سامنے رکھا ہم بائی چانس ہندوستانی نہیں ہیں ہم بائی چانس ہندوستانی نہیں ہیں اگر ہم نے یہاں جن میں یہ چانس ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے اللہ کے ہاتھ میں اشور کے ہاتھ میں کون کس کو کہاں پیدا کرنا ہے خدا کا شکر ہے ہم بائی چانس نہیں بائی چوئس ہندوستانی ہے جب ہندوستان پاکستان کا ڈیویزن ہوا تو آپ سے کہا گئے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو ہم اور ہمارے اجداد انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم کو پاکستان نہیں ہندوستان عزیز ہے پیش کرتا ہوں یہی آغاز ہے میرا اللہ اس کو خوش رکھے اللہ اسے خوب خوشیاں دیں اچھا لگا بہت اچھا لگا اگر دیکھیں آپ نے اس کو اچھا اچھا لگا ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہنا چاہیے کہ وہ جوپیٹر وغیرہ ہے کوئی نئی چیز نیا پرانی ہے ایسا کچھ نہیں اس نے بہت اچھے سے داد دیئے اگر آپ بھی ایسے داد دے دیں تو مشارہ تاریخی ہو جائے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو ایسی سننا ہے یہی آغاز ہے میرا یہی انجام ہے میرا میں شائر ہوں دلوں کو جڑنے کا کام ہے میرا یہی آغاز ہے میرا یہی انجام ہے میرا یہی آغاز ہے میرا یہی انجام ہے میرا میں شائر ہوں دلوں کو جڑنے کا کام ہے میرا وطن پر آج جب آئے سروں کو پیش کر دینا سبھی ہندو مسلمان کو یہی پیغام ہے میرا سبھی ہندو مسلمان کو یہی پیغام ہے میرا ایک مطلب اور آپ تک پہنچاتا ہوں مطلب آپ کو سنا ہوگا لیکن آپ ٹھیک ایسے سنے جیسے فرس ٹائم سن رہے ہیں جن کے ہاتھوں سے تیرنگا نہ سنبھالا جائے با 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 کرسی والوں جننا پیش کرتا ہوں اور جو لوگ نہ جننا اللہ کرو ان کی کرسی ٹوٹ جائے جن کے ہاتھوں سے جن کے ہاتھوں سے تیرنگا نہ سنبھالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنسد سے نکالا جائے جن کے ہاتھوں سے سنسد سے نکالا جائے شائر اشاروں کا نام ہے ایک اشارہ پیش کرتا ہوں اپنے اس قوم کو ایسے بتا رہا جیسے اس نے لکھے دیا چھوٹی ہوگی تو چھوٹی بڑی ہوگی تو بڑی سی سوان کا آدمی پھستا ہی نہیں نہیں اگر آپ تعلیم بڑھانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بھائی ماسٹر مویس صاحب کے لئے زوردہ تعلیم بڑھا دیکھئے 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 اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو ان سے ان کی تعلیم چھنلو انہیں تعلیم سے دور کر دو اے بیٹا یہ پلی شائٹ والے کیا دیکھ رہا ہے میں پڑے در رہا ہوں در دیکھ رہا ہے ابے وہ آئے نہیں جنہیں تو دھون رہا ہے میں نے ارض کیا کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو انہیں تعلیم سے دور کر دو آپ مانے نہ مانے میں علیہ وسلم سے حاضر ہوا ہوں بہت سے تعلیم مل وہاں کا میں پروڈکٹ ہوں تو میری ذمہ دار یہ آپ سے کہنے کا مویس صاحب آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام تعلیم بات رہے ہیں اس کا بڑا کام میری نظر میں کوئی نہیں ہو سکتا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے زودہ تعلیم صاحب محسن مویس صاحب کو حصلہ افضائی کریں پیش کرتا ہوں جن کے ہاتھوں سے تیرنگانہ سبھالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنسد سے نکالا جائے اپنی اس قوم کو ایک بات بتانی ہے مجھے آپ میری پوری شاعری پر خاموش رہے ہیں مجھے کوئی شکایت اپنی اس قوم کو ایک بات بتانی ہے مجھے اپنی اس قوم کو ایک بات بتانی ہے مجھے آستینوں میں کوئی سامپ نہ پالا جائے بیٹھ کے دات دیں گے کھڑے نہیں ہوں گے بیٹھ کے دات دیں گے اپنی اس قوم کو ایک بات بتانی ہے مجھے آستینوں میں کوئی سامپ نہ پالا جائے میں نے مطلع کہا تھا عز بھائی ادھر ایک غزل ہوئی تھی کہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں یہ آپ نے بہت اچھا سنا کرسی والے خاموش رہے کوئی بات نہیں اللہ جس کو کرسی دیتا اسے خاموش کر ہی دیتا ہے آپ کے بالکل میں اخصر کہتا ہوں آپ کی غلطی بلکل بھی نہیں لیکن یقین میں جو میں نے ابھی تک آپ کو شاعری سنایا اس میں سب سے اچھا شعری یہی تو جو میں نے آپ کو ابھی سنایا خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے صبح ناشتے پر اس کے گھر چلنا ہے سب کو لکھ کر دیا ہے اس نے علاقے سہسوان کا آئے نہ فسے گا نہیں اس نے پتہ نہیں لکھا اس نے لکھ دیو اس نے نورمل یہاں شمائے سبہ ناشتے پہ آنا ہے پتہ نہیں لکھا اس نے اور سہسوان کا آدمی فستے صاحب ایک سہسوان کا دوست تھا میرا وہ ڈاکٹر بن گیا سی ہو صاحب ڈاکٹر بن گیا ڈاکٹر ڈاکٹر جب وہ بن گیا نام کی بتائیں کہہ رہے کہ نام تو نام کی بتائیں جب وہ ڈاکٹر بن گیا تو پہلی بار نئی نئی بات کہ شادی ہوئی اس کی اس کے بعد وہ والے صاحب بننے والے تھے صاحب بچہ ہونا تو ان کی بیوی کو تو اتفاق سے ان کے جو گروپ تھا جو ڈاکٹرز تھے جو ڈاکٹرز تھے تو صاحب اس نے کہا دھیرے سے آ کر کہ صاحب ایک بات بتائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں شرمندہ نہ ہوں مجھے بڑا شرم سی لگ رہی ہے پیریٹس کے سامنے جب ایک کام کرنا آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا اگر بیٹا ہو تو دور سے ساڑک اشارہ کر دینا کہ ٹامٹر ہوا ہے اور اگر لڑکی ہو تو پیاز ہوئی ہے بھائی جھجک تمہارا بھی کام کرنا ہوں کرنا پڑے گا تو صاحب اس نے کہا کہ اگر لڑکا ہو تو بتاتے ہیں ٹامٹر ہوا ہے اور اگر لڑکی ہو تو پیاز ہوئی ہے تو ڈاکٹر جو آپریشن کر رہا تھا وہ سیسوان کا تھا وہ کیسے پھنچ جائے تو اس نے دور سے باہر سے اشارہ کیا اتفاق سے ٹوئنس ہو گئے لڑکا بھی لڑکی دونوں ہو گئے ایک ساتھ اب باہر آ کر رہا اس نے کہا ڈاکٹر سلاد ہوا ہے سلاد یہ سیسوان کے لوگ ہیں یہ فستے تو بلکل نہیں یہ صرف فسانا جانتے ہیں پیش کرتا سنیے گا سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں اب اپنے آپ کو روک کر بتانا چوتھی لائن پر اپنے آپ کو روک کر بتانا میں دو ہزار سولہ کا شائر ہوں میں اپنی شائر ہی میں نظر آنگا چیرمن صاحب سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام سے پاسورڈ آج تک اس نے بدلہ نہیں اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام سے پاسورڈ آج تک اس نے بدلہ نہیں برابر ناشتہ ہی پرسیوں دے رہے ہیں ان لوگ پکہ وعدہ کر رہا ہوں میں ضرور رہوں گا شرط رکھے گوشت ہونا چاہیے ملے گا وعدہ ٹھیک ہے میں بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کل رہوں گا لیکن تھوڑا روستیڈ ووستیڈ کے اجزام سب ہونا چاہیے تھوڑا خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے نا پیج کرتا ہوں سنے گا پاسورڈ آج تک اس نے بدلا نہیں اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام اسے پاسورڈ آج تک اس نے بدلا نہیں یہ جو فرمائش آ رہی ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا لیکن کچھ وہ شاعر سنا جو آپ تک نہ پہنچی ہو اس کے بعد آپ کو حکمولی خادم سنے گا پاسورڈ آج تک اس تھوڑا گھبرائے گی تھوڑا گھبرائے گی آپ وہ لوگ ہو کب کس کو ٹکٹ دلا دو اور کس کی زمانہ ضبط کر دو کوئی بھروزہ نہیں چیرمن صاحب ایک سیکنڈ لگتا ہے یہ سنناٹے میں آتے ہیں یقین مانے جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں بہت خطرناک ہو جاتے ہیں تھوڑا جڑا رہیں گے مجھے اچھا لائے گا میں کالج کیمپس میں کھڑا ہوں میرے تمام یہ سیڈنٹ سے میرے دوستوں بیٹھے ہیں تھوڑا سا شریک ہو میں نے ارض کیا ہے کہ میں کالجز انسٹیوٹس میں زیادہ جاتا ہوں میں آپ محسوس کریں گے سنے گا تھوڑا خبرائے گی بہت دھوڑا خبرائے گی تھوڑا شرمائے گی پھر وہ میری شرارت پہ مسکائے گی چوتھی لائن پر اگر میں نے کچھ نیا کہہ دی اگر میری تائید کرنا بھائی دیکھنا بھائی تھوڑا گھبھرائے گی تھوڑا شرمائے گی پھر وہ میری شرارت پہ مسکائے گی آج بھی نوک پینسل کی پھر توڑ دی آج بھی نوک پینسل کی پھر توڑ دی ایک لڑکی ہے جو شاپ نر لائے گی آج بھی نوک پینسل کی پھر توڑ دی ایک لڑکی ہے جو شاپ نر لائے گی دراصل کیا ہے آپ اگر آپ کہہ دیں گے پھر سے میں پڑ دوں گا آپ ایسا لگتا ڈاٹنا لگی کیا ہو گیا بوال ہو گیا کیا ہو گیا ایک تھوڑا گھبرائے گی تھوڑا شرمائے گی پھر وہ میری شرارت پہ مسکائے گی آج بھی نوک پینسل کی پھر توڑ دی ایک لڑکی ہے جو شاپ نر لائے گی آج بھی نوک پینسل کی پھر توڑ دی ایک چار مسکائے اور سنیں بطور خاص پھول سے ہوتھ سندل پھول سے ہوتھ سندل سیپاہ تیری ابھی تک مشاعرے میں سب سے اچھا جملہ کسی نے بولا میرے بھائی سجا جنجٹ نے بولا تھا کہ اگر کوئی شاعر مہمان شاعر کچھ پرانا سناتا تو آپ کہتے پرانا آپ کے مقامی شاعر نے اتنی پرانی شاعری سنا دی کہ جب وہ پیدا ہوئے گا تب سبھی تک وہی پڑھ رہے ہیں اگر سیسوان کا کوئی شاعر ہے میری نظر میں آپ نوٹ کیجیے آپ نوٹ کر لیں میری جملے کو اگر سیسوان کا کوئی شاعر سیسوان میں ہے جسے میں سیسوان کے نام سے جانتا ہوں وہ ایک ہی شاعر ہے وہ بھائی کاسر سیسوان ہیں ارے ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس کا نام تو آگے لگائیں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں میرے بزرگ کو میں بتا دوں میں نے پھر سے عرض کر رہا ہوں بولو خاموش ہے میں نے کبھی ایسی شاعری نہیں کی کہ مجھے ان کے آگے شرمندہ ہونا پڑے شاعری غزل اپنے محبوب سے گفتو کرنا ہے وہ جڑے شریکوں پھول سے ہوتھ سندل سباہ تیری حسن خود آج تجھ پر مہربان ہے پھول سے ہوتھ سندل سباہ تیری حسن خود آج تجھ پر مہربان ہے جو کشش تجھ میں ہے پہلے ایسی نہ تھی جو کشش پہلے استعمال کر رہے ہیں آپ پیمنٹ جلدی کر رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے پھر یہ لگتا ہے آپ میری محبت میں داد دے رہے ہیں شاعری نہیں سن رہے ہیں پھول سے ہوتھ سندل سباہ تیری حسن خود آج تجھ پر مہربان ہے جو کشش تجھ میں ہے پہلے ایسی نہ تھی آئینہ دیکھ کر تجھ کو حیران ہے جو کشش تجھ میں ہے پہلے ایسی لیکن ارے تو سانس تو لے میرے بھائی بیٹھ کر ہی داد دینا ہے ایسے نہ ہو کہ مشاعرہ یہاں اور یہاں ہے میں چاہتا ہوں سب شریک ہو جائیں سنیں بیٹھ کر داد دیں گے اگر آپ لوگوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر داد دی تو میں اپنی جگہ لے لوں گا مشاعرہ مشاعرہ سا بنا رہے اچھا لگے گا جو کشش تجھ میں ہے آرزوس کو میری بھائی حلال آرزوس کو میری نہیں ہے تو پھر فون پر روز مجھ سے جھگڑتی ہے کیوں کیا کہنے ہیں یہ انٹرنیٹ کے دور ہے چوتھے مصرہ بھائی تحور دیکھئے گا چوتھا مصرہ آپ کو شریک کرتا ہوں زیرو بھائی سنیے گا انداز بھائی چار مصرہ پیش کرتا ہوں آرزوس کو میری نہیں ہے تو پھر فون پر روز مجھ سے جھگڑتی ہے کیوں کوئی رشتہ نہیں اس نے رکھا ہے جب کوئی رشتہ نہیں اس نے رکھا ہے جب والو پر میرا اپ ڈیٹ پڑتی ہے کیوں کیا کہنے ہیں کوئی رشتہ نہیں اس نے رکھا ہے جب کیا کہنے ہیں کول پر میرا اپ ڈیٹ پڑتی ہے کیوں کوئی رشتہ نہیں جب کبھی میں نے اس کا کبھی کبھو تر اڑا رہے ہیں مجھے ہی سن رہے ہیں جب کبھی میں نے اس کا تصور کیا دل کی دھڑکن میں ایک شور اٹھتا رہا یہ جو میرے ہاتھ میں آپ موبائل دیکھ رہے ہیں سیل دیکھ رہے ہیں میں شاعری دیکھ کر پڑھ رہا ہوں اس کا سبب یہ کہ میں آپ کے ساتھ ایمانداری سے کام کر رہا ہوں تازہ شاعری سنا رہا ہوں اس لیے مجھے دیکھنا پڑھ رہے ہیں ورنہ میں دو تین دن بغر دیکھے شاعری سنا سکتا ہوں لیکن یقین مانیے یقین مانیے پہلے تو ایک کام کر پہلے یہ ہار اتار پہلے گلے سے یہ کہہ رہا ہے میں نے کہہ رہا ہے شاباش کم سے کام پچیس تیس سال مجھ سے چھوٹا آئی ہے شاید پچھلی سال تھا بھی نہیں یہ تھا نہیں منا بھی کر رہا نہیں تھا یہ خدا کرے ایسے آپ کے چہرے پہ نہیں نہیں اس کو ڈاٹیے نہیں بہت اچھا نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ مشاعریں انٹرٹین کے لیے ہی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے ٹینشن لے کر جائیں آپ نے ٹینشن فری ہونے آئے ہیں آپ انٹرٹین کرنے آئے ہیں آپ محبت سننے آئے ہیں پیش کرتا ہوں بہت اچھا سنے گا جب کبھی میں نے اس کا تصور کیا دل کی دھڑکن میں ایک شور اٹھتا رہا پھر ہوا یہ ہواوں کا مجھ پر کرم پھر ہوا یہ ہواوں کا مجھ پر کرم اس کی خوشبو سے کمرہ مہکتا رہا پھر ہوا یہ ہواوں کا مجھ پر کرم کیا تیرے ہوا اس کی خوشبو سے کمرہ مہکتا رہا پھر ہوا یہ ہواوں کا مجھ پر کرم اس کی خوشبو سچ یہ ہے نہ دشمنی انداز بھائی نہ دشمنی نہ مروتن مارا جاؤں گا نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جاؤں گا میں جب مرا تو محبت میں مارا جاؤں گا میں جب مرا تو محبت میں مارا جاؤں گا ایک گیت آپ پر پہنچاتا ہوں آپ سب کو شریک کرتا ہوں سنے گا گیت سننا ہے کیا گیت سننا ہے شروع کرو گیت پیش کرتا ہوں بطور خاص سانسوں نے آوازیں دی ہیں سانسوں نے آوازیں دی ہیں پانی مجھے پینا چاہیے پی رہے ہیں آپ کوئی بات نہیں سیسوان ہے نہیں ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے میں گیت آپ تک پہنچاتا ہوں سنے گا آئیے تشریف لائے سنیے دوست دیکھیں ہمارے بزرگ ہیں مجھے رئیس انساری صاحب کا شہر آدھاتا ہے درخت سر پے رہے سائبہ رہے نہ رہے بزرگ زندہ رہے آسمہ رہے نہ رہے یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہماری آبروں ہیں یہ ہمارے آبروں ہیں میں ایک گیت آپ کا پہنچارا آئے تھا محبت کا گھنہ بادل بنا دیتا تو اچھا تھا مجھے اس آنکھ کا کاجل بنا دیتا تو اچھا تھا محبت کا گھنہ بادل بنا دیتا تو اچھا تھا مجھے اس آنکھ کا کاجل بنا دیتا تو اچھا تھا اسے پانے کی خواہش اب مجھے جینے نہیں دیتی خدایا تو مجھے پاگل بنا دیتا تو اچھا تھا خدایا تو مجھے پاگل بنا دیتا تو اچھا تھا بچھڑ کر بھی تو میں ہم آج تک بھولے نہیں جانا تمہاری یاد آتے ہی ہوا بھی مسکراتی ہے تمہاری یاد آتے ہی ہوا بھی مسکراتی ہے جہاں ہم اور تم مل کر سنیرے خواب بنتے تھے ہمیں ہوتل میں وہ کونے کی ٹیبلی یاد آتی ہے ہمیں ہوتل میں وہ کونے کی ٹیبلی یاد آتی ہے اور جو چار مصروں کا آپ نے خاص طور سے حکم دیا تھا وہ آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے گا پتور خاص جو لوگ تشریفت پہ کرسی پر سب میرے مہترم ہیں ان کو شریک کرتا ہوں ان کی دعائیں مانگتا ہوں سنے گا گلوں کے تن پہ بیٹھی تتلیاں اچھی نہیں بیٹا یہ بلیک ٹی شیٹ ہے کیا کر رہا ہے تو کیوں اتنا بول رہا بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا گلوں کے تن پہ بیٹھی تتلیاں اچھی نہیں لگتی سکونے دل پہ گرتی بجلیاں اچھی نہیں لگتی یقین جانو وہ جس دن سے میرے کالیج میں آئی ہے مجھے کالیج کی اپنے چھٹیاں اچھی نہیں لگتی مجھے کالیج کی اپنے چھٹیاں اچھی نہیں لگتی گیت آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کا حکم تھا میں نے بیچ میں ایک قطعہ زبردستی اس لئے پڑے کہ آپ نے بیچ میں اپنے نیا ایکموسفیر کر دیا تھا گیت آپ تک پہنچاتا ہوں سنے گا سانسوں نے آوازیں دی ہیں دل نے شور مچایا ہے تم آئے تو لوگ یہ سمجھے چاند زمین پر آیا ہے چاند زمین پر آیا ہے بھول گئی ہے پھول مہکنا بھول گئے کیا کہنے ہیں نائے نچھی تھی تالیاں کم آئیاں پی تتلی اڑنا بھول گئی ہے پھول مہکنا بھول گئے کیا کہنے ہیں ڈالی ڈالی پنچھی چپ ہیں آج چہکنا بھول گئے کتنے دل اُل جھے ہیں اس میں کیسا جال بچھایا ہے کتنے دل اُل بھول گئے یہ بند سنیے گا خاص طور سے آپ کو شریک کرتا ہوں سوچ رہا ہوں تُجھ سے مل کر اپنے دل کی بات کہوں کیا کہنے ہیں تُو جو دن کو رات کہے تو میں بھی دن کو بات کہوں تیری ہر چوب چوڑی کی کھنک کو میں نے گیت بنایا ہے تیری ہر چوڑی کی کھنک کو ڈولی میں وہ رات کی رانی بیٹھ کے جب شرم آئے گی ایک کرن اس چندر مکھی کی میرے گھر بھی آئے گی میں نے بھی یہ سوچ کے کھڑکی کا پردہ سرکایا ہے میں نے بھی یہ سوچ کے کھڑکی کا پردہ سرکایا ہے اور یہ بند خاص طور سے میرے یہ بند میں نے بھی یہ سوچ کے کھڑکی کا پردہ ایک تارے کی نو جو بانو ایک تارے کی تان ہے تجھ میں تُو ویڑا کی کوئی سرگم واپ 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 ایک تارے کی تان ہے تجھ میں تُو ویڑا کی کوئی سرگم میٹھے میٹھے راگ ہے تیرے سرگا تھا ہے مدھم مدھم گیت ہے تُو ایسا من موہد جو احساس نگاہ